السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کدھر آگیا ہے تو آج ہم ایک نئی لوکیشن پر آئے ہیں اس لیے کہ گھر بیٹھ بیٹھ کر ہم بور ہو رہے تھے اور گھاس وغیرہ بھی ہم نے لینا تھا تو اس لیے ہم آج اپنے گھر سے تقریباً سات آٹھ کلومیٹر سفر کر کے ادھر آگے ہیں یہ یہاں پر پچھلے سال ہم نے کنک کی کٹائی کی تھی گندوں کی تو آج ادھر پانچ چھ مہینے کے بعد ادھر آئے ہیں تو یہ باغ ہے پیچھے میرے امرودوں کا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری بری فصلے ہیں ہری بری کھیت ہیں کھلے کھلے میدان ہیں سورج بلکل ہی اپنی آب و تاب میں ہے اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ آج ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں گھاس وغیرہ لینے جب آتے ہیں تو صبح صبح ٹائم ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں تو آج ہم ہو گئے ہیں لیٹ اور یہ والی جو فصل ہے نا یہ گندوں کی فصل ہے اور آج میں آپ کو اس باغ کا وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ سے یہ نا بڑے بڑے روڑے جو ہے میرے راستے میں آ رہے ہیں اور چلنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہرے بڑے امرود جو ہیں لگے ہوئے ہیں یہ امرودوں کا باغ ہے تو بہت زیادہ ہرے بڑے ہیں تو ماشاءاللہ سے دل کرتا ہے کہ یہاں پر ہی چار بھائی پڑی ہو اور ہم سو جائیں مزے سے تو جو میرے پیر پردیسی جو اس پاکستان سے چلے گئے ہیں دبائی یا کہیں اور تو ان کے لئے یہ سپیشل ویڈیو ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت ایک باغ ہے وہ بھی میس کرتے ہوں گے کیونکہ چھوٹے ہوئے جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو تب یہاں سے امرود وغیرہ لینے آتے ہوں گے ان فصلوں میں پھرتے ہوں گے اور میرے جیسے یہاں پر جیسے میں موج مستی کر رہا ہوں ویسے وہ کرتے ہوں گے لیکن آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کا بھائی جو ہے آپ کے ساتھ تو یہ آپ کو سیر کروائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہرے بڑے پودے ہیں اور دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے سیر سپٹا کرتا رہا ہوں کہ میں پرسینے سے بے حال ہو چکا ہوں تو دھوپ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے سامنے چہرے پر تو اتنی زیادہ آنکھیں نہیں کھول رہی پھر بھی یہ سوکے آپ کو تو پتہ ہی ہے اور چہرہ جو ہے بہت زیادہ بائٹ آ رہا ہے سین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ہی باغ ہے میرے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر گھر جا کر کوئی ناشتہ واجتہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ صبح کے تقریباً دس بج گئے ہیں تو دھوپ بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی ہم گھر واپس آگئے ہیں تو جیسے ہی گھر واپس آئے ہیں میرے پرانے سپروائزر کی مجھے کال آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر قاسم تم فارغ ہو تو میرے پاس کام پر آ جاؤ اٹینشن بہت زیادہ بن جائے گی کیونکہ ابھی ہم بھلوگ وغیرہ بنا رہے ہیں گھر رہ کر فری ہو کر تو جب میں دن میں کام کروں گا تو پھر کیسے بھلوگ جو ہے میں بنا سکوں گا تو یہ اٹینشن والی بات ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ادھر جا کر پتا کرتے ہیں کہ اگر ریکویسٹ وغیرہ کریں گے سپروائزر کے پاس کہ پلیز مجھے نائٹ جوب دے دیں تاکہ نائٹ میں میں کام کروں گا تو دنیں دن میں تھوڑا سا ٹائم بھی نکال سکتا ہوں بھلوگ بنانے کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ مجھے ایسا کام ملے جس میں میں اپنا بھلوگ بھی سٹارٹ جاری رکھوں اور کام بھی کروں کیونکہ یار تین چار مہینے ہو گئے ہیں کوئی کام دندہ نہیں ہے میرے پاس تو گھر رہ رہ کرنا بہت زیادہ ٹینشنیں پریشانی ہیں جو گا بہت زیادہ مشکل وقت چل رہا ہے ہمارا کیونکہ ابھی بھلوگ بنانا تو میں نے نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو اس وجہ سے اس کا پتہ نہیں کب جا کے اللہ پاک ترقییں دے گا اور بلند